اور اللہ تعاقی نیک بندے اور نمازی پرہیزی اور اپنے والدین کا دل جیتنے والے لوگ بن جائیں آمین سن آمین حسیٰ کے ساتھ آج میں آپ کے ساتھ بہت بڑا اور بہت ہی نایاب عمل بتانے لگی ہوں یہ ایک ایسی محکل کا عمل ہے جو میں کہتی ہوں اس کے بعد عملیات کی دنیا کا اچ سے بڑا کوئی عملی ہے اور بہت ہی باکمال ہے بہت ہی پیارا بہت آسان ہے چھوٹا سا عمل ہے اور جتنی سے تعریف کی جائے بہت کم ہے اور سوچیں یہ سورہ یاسین کا عمل ہے قرآن پاک کے دل کا عمل ہے اور جو لوگ قرآن پاک کے دل کا یہ عمل کر لیں گے میں کہتی ہوں کیا ہی بات ہے ان کی کتنے ہی بلندی ہیں عملیات کے دنیا میں وہ ایک دم سے پاس سکتے ہیں اور کوئی خوف خطر کچھ بھی نہیں ہے کوئی زکات یا کوئی اس کا مطلقے پرہیز نہیں ہے حصار نہیں ہے اللہ کا کلام ہے اللہ پاک کی ذات کا کلام ہے طریقہ اس کا میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ اتنا نایاب ہے کہ جو کرے گا میں کہتی ہوں بہت صبر دست عمل ہے لیکن اس عمل کا جو عامل بننے کے لئے سب سے پہلے اس آیات کو جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں آپ نے سوہ لاکھ مرتبہ پڑھ کر پہلے اس کی زکات ادا کرنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سکرین پر بھی آیات کو چلا دیا جائے گا اگر نہیں آپ کو سکرین پر پتہ لگ رہا تو سورہ یاسین کی پہلے صفحے میں سورہ یاسین کی پہلے رکل میں ہی یہ آیات ہے یہ یاسین صورت کی پہلے ہی صفحے میں ہے میں کہتی ہوں بس آپ چھو بہنیں میں کہہ رہی تھیں کہ ہم بہت ڈرتی ہیں عملیات کی دنیا سے ہمیں ڈر لگتا ہے کہ وہ اے وہ کریں کوئی ڈر نہیں کوئی خطا نہیں میں کہتی ہوں ایک دفعہ اس کی حاضری سورہ یاسین کے موقع کی حاضری ہوگی تو میں کہتی ہوں بہت نیاب ہے اسی لئے اس خوف کی وجہ کی اسے اس ڈر کی وجہ سے میں نے آپ کو ابھی تو حاضری میں نے جو مقلین کی حاضری ہے وہ میں نے آپ کو تاویزوں بھی دے دی ہے ورنہ سامنے آگے تو آپ لوگ ڈر جاؤ گے میرے والی صاحب کہتے ہیں کہ اگر مقلین سامنے آ جائیں تو ہم ڈر سکتے ہیں اس کو بھی ڈر سکتا ہے اور آج کل کی تو جیسے لوگ ہیں بہت مطلب کتنی کمزور دل کے مالک ہو چکے کہ ان کے لئے عملیات کی دنیا آنا تو کیا وہ عملیات کی دنیا کے کشبیو بھی نہیں سن پائیں گے اتنی کمزور ہو چکے ہیں دل کے تو اس لئے پہلے میرے والی صاحب نے کہا کہ حاضرات جو مقلات کی حاضری ہیں پہلے مقلات کو دیکھتے لو تو جو ہم آپ کے ساتھ جو شیئر کرتے ہیں تاویز اس میں مقلات پہلے حاضری ہوگی پھر تسخیر بھی ہو جائے گی حاضر ہوگی تو وہ خود بخود تسخیر ہو جاتے ہیں حاضری زیادہ اچھی ہوتی ہے تسخیر میں تو وہ پاہل ہو جائے گی حاضرات کے ساتھ پھر جب آپ کو ضرورت پڑے اپنے آپ خود اپنے پر مقلات کی حاضری دیکھیں گے یاسنس وقت کے مقل کی حاضری آپ اپنے خود دو ہاتھ پر دیکھیں گے پھر جب آپ کو ضرورت پڑے تو سیدھے ہاتھ سے دونوں آکھوں کو پہلے آپ بند کیجئے گا پھر تو صرف اکیس مرتبہ جو میں نے ابھی آیات آپ کو پڑھ کے سنائی ہے مجھے یہ پانی کی طرح یاد ہے تو جو میں نے آپ کو عزامت بتائی ہے آپ نے وہ عزامت اپنے پر پڑھ کر پھوک نہیں ہے پھوک ماتے رہیں تو جو بھی جو بھی پری ہو مقل ہو کوئی بھی روح جو بھی اللہ کی مخلوقات کیا اس پاس ہوگی فوراں حاضر ہو جائے گی فوراں حاضر ہو کر آپ سے کلام کرے گی چاہے سو ہوں چاہے سو پریے ہوں سو مقل ہو آپ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے اور ہر مشکل کا سوال آپ کو سو فیصد درست دیں گے ٹھیک ہے لازمان اگر آپ نے یہی اگر عمل کرنا ہے تو آپ آئینے کے کوئی دائرہ بنا کے بھی کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ الحمدللہ ضرور جتنی بھی مقلوق اللہ کی آپ لوگوں کے اس پاس ہوگی سب حاضر ہو جائے گی اور اگر آپ ادربتی کو استعمال کرتے ہیں تو دور دور سے جو حاضرات کی جو دور دور سے جو خوشمی ہے ان کو بھی موقعی ان کو وہ کھینچ کر لے گی اسے کے ساتھ اجازہ چاہتے ہیں اتنا پوز تک سوال رکھنا دعاوں میں یاد رکھنا اور دعا کرتے ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام سگیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کرتے ہیں میرے مدرسے کے لئے دعا کیجئے گا بچوں کی چھوٹییں ہیں کچھ اس کے بعد پھر سے دن وہی آ جائیں گے تو دعا کیجئے گا میرے بچے جو سے چرپاس ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ ان کے جو بچے حفظ میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی دماغی جو ہیں کمزوری ان کو ختم کریں دعا کیجئے گا مدرسے کے لئے کیونکہ غیبی دعا بہت بلند اور بہت عالی ہوتی ہے کسی کے لئے جائے چاہتی ہوں کہ یہ شنل کو سسکرائب کر لے تاکہ آپ نے میرے تمام ویڈیو آپ کو مل جائے بلکہ بیل آئیک ان کو بھی آن کر لیجئے بتا کیا آپ کو تمام ویڈیو مل جائے اجازت دے اپنا خیال رکھئے سسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں جتنی ہو سکتا ہے شیئر کریں تاکہ یہ علم پانم کی طرح پھیلتا چلا جائے ہمارے قرآن پاک کی جو اسمت ہے لوگوں پہ بھی پتہ لگے میں کہتا ہوں ایک صدقہ جاریہ آپ اس کو سمجھ کے شیئر کریں جہاں پر بھی آپ اس کو شیئر کریں گے اس کا جو ہے آپ کو یو آرل لے لیں یہ جو ویڈیو ہے اس کے سکرین کے پر بلکل یو آرل ہوتا ہے وہ آپ لے لیں وہ آپ کہیں پر بھی جا کے فیس بک پہ چھوٹے پہ یا ویڈ سپ پہ آپ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو جو ہماری مذہب سے بھی باہر ہے ان کو بھی پتہ لگے ہمارا مذہب کیا ہے دیکھیں کتنی بڑا سب کا اگاریہ ہے کہ انگر کوئی غیر مذہب ہمارا قرآن پاک کی ایک آیات پڑھ لیتا ہے تو سوچیں اس کے پر جنت واجب ہو جائے گی تو نیکی کے قام میں بلکل دے نہ کریں جلد سے جلد آپ یہ کام ضرور دے اسی کے ساتھ اجازے چاہتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گے دعاوں میں یاد رکھیں گے اور انگر کوئی بات سمجھ نہیں آرہے تو کمرش بکس میں ضرور دکھائیں گے تاکہ آپ کی مدد کی جائے اور جو میں نے آپ کو کہا ہے فیس بک کی جائے گا تاکہ ہمارے جو غیر مذہب کے لوگ ہیں وہ بھی ہماری بات کو سنیں اور ہماری مطلب کہ قرآن کو آپ کو پڑھیں ہمارے دنیا میں ہماری اسلام کو جانے ہمارا اسلام کیا ہے جیسے کے ساتھ اجاز ہوتی ہوں اللہ حافظ ہمارے دنیا میں آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاکہ آپ کے تمام سگیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور آپ کے تمام پریشانیوں کو اللہ پاکہ ختم کر دیں آمین آمین آج جو میں یہ ویڈیو بنانے جا رہی ہوں تو ان بہنوں اور بھائیوں کے لئے ہیں جنہوں نے مجھے کمرس بوکس میں کہا کہ یہ جو صفوف ہے یہ کیا کرتا ہے اور اس کا ہدیہ وغیرہ آپ ہمیں بتائیں جن جن بھائیوں نے لینا چاہتے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں طریقہ نہیں آپ نے بتایا کہ کیسے آپ تک ہم کیسے آپ رابطہ کرے ہو کیسے آپ تک ہم پہنچ سکیں تو میرا طریقہ یہ منہ آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ آپ جب آپ کو صفوف چاہیے ہوگا ٹھیک ہے تو آپ میں صرف ہمیں کمرس بوکس میں بتانا ہے ٹھیک ہے تو ہم آپ کو جو میل ہے وہ سینڈ کر دیں گے اور اس میں آپ کو ہدیہ بتا دیں گے ٹھیک ہے اور وہاں پر ہی آپ کو ایزی پیسے کا طریقہ ہم بتا دیں گے ایزی پیسے کا طریقہ سب کو بتا ہوگا جو جو بھی تفصیلات ہوگی پھر آپ کو بہ آسانی بتا لگ جائیں گے ہم آپ کو بتا دیں گے ٹھیک ہے آپ نے جس آج سکنا ہے اور وہ بھائی جو بہنی پوچھ رہی تھی کہ ہم کنٹری سے باہر ہیں یا ہم دوسرے بڑے مطلب کے ملکوں میں رہتے ہیں جو آٹ اوف کنٹری ہیں تو ہمارا وہاں سے کیا پرسیجر ہے تو وہ اچھی درہ جاتے ہیں وہاں پر ایزی پیسہ تو نہیں علاؤ ہے تو وہاں سے آپ بہ آسانی بینک کے ذریعے بھی آپ حدیعہ ہمارے مدرسے کو دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ حدیعہ اللہ معافی دے توبا نعوذ باللہ ہم ہمارے لئے حرام ہیں جو بھی ہمارے مدرسے کو یا بچوں کو حدیعہ دیا جاتا ہے یا آتا ہے لوگوں سے تو وہ ہمارے مدرسے کے لئے ہی ہوتا ہے کیونکہ ہم خود نعمت کرتے ہیں اپنے مدرسوں کے بچوں کے لئے ہم خود کام کرتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں باہر سے اتنا کسی سے لینے کی ضرورت نہیں بڑھتی لیکن پھر بھی بہت مجھے خوشی ہوئی بہت میرے دل کو سکون ہوا کہ جو میرے سسکرائبر ہیں خاص کر جو بہت اچھے سسکرائبر ہیں جو علم کی دنیا میں آنا چاہتے ہیں تو انہوں نے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی کے فرمائش کی کہ باجی آپ ہمیں بتائیں ہم آپ کے مدرسے کے لئے سپورٹ کرنا چاہتے ہیں اگر بتی اور کاجل تو بہت دور کی بات ہے لیکن ہم ویسے فیس بھی اللہ آپ کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں باہر سے بھی بہت لوگوں نے مجھے کمٹس کی ہے مجھے بہت خوشی ہے اس بات کی کہ اللہ پاک میں اتنی اچھی چی دنیا میں لوگ بنائے ہوئے ہیں اتنی اچھی چی نائس لوگ ہیں جو خدمت خلق میرے مدرسوں کے بچوں کے لئے انہوں نے اتنا سوچا اور اتنا اللہ پاک ان کو اور رزق اور اتنی مطلب کہ اللہ پاک رحمت نازل ان کے اپر فرمائے جنہوں نے مدرسے کے بارے میں سوچا مجھے بہت خوشی سے کہنا پڑتا ہے کہ میں نے یہ چینل بنایا اور میرے اتنے اچھے اچھے سسکائبر ہیں اور اتنے بیارے ہیں کہ انہوں نے میری جو بات ہی اس کو بجائے غلط طریقے سے لینے سے انہوں نے مجھے اچھے کمچ کی ہے اچھی باتیں میرے میرے میل پر بھی اچھی باتیں کنچائی مجھے بہت خوشی ہے میں بہت تہہے دل سے ان کا شکریہ دا کرتی ہوں کہ انہوں نے میری بات کو سمجھا ٹھیک ہے اور رہی بات اگر باتی اور کاجل کی تو وہ طریقہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ یہ طریقہ ہے تو انشاءاللہ جیسے جیسے آگے پرسیجر ہوگا وہ آپ کو ای میل اس کے ذریعے کر دیا جائے گا اور آپ تک جہاں بھی پاکستان کی کنٹری مطلب کہ جو شہر ہے جہاں پر بھی اور کسی سٹی میں رہتے ہیں یا کسی اور علاقے میں رہتے ہیں وہاں تک آپ تک بہت سانی پہن جائے گا ویسے کہ ہم یہاں صدر کوئی ہم سے منگواتا ہے تو ہم ٹی سی ایس کے ذریعے بھی بجھواتے ہیں اور ڈاک کے ذریعے بھی ہم بجھواتے ہیں تو دونوں فرسیجر ہیں جس طرح آپ پتہ ہمیں جب اپنا ای میل سے سینڈ کریں گے سکتے ٹھیک ہے کیونکہ یہ رولز کے خلاف ہے اسی کے ساتھ تو اپنی ویڈیو ختم کر دی ہوں میں دوبارہ جتہی دیل سے اپنے سسکائبر کا خاص کو شکریہ دا کرتی ہوں جنہوں نے مجھے پسند کیا میری باپ کو پسند کیا بجائے مجھے غلط کمرز کرنے کے مجھے اچھے کمرز سے نوازا اور میرے مدرسے کی ہیلپ کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم آپ بھی ہیلپ کرتے ہیں جو اوٹ آف کنٹری ہیں ٹھیک ہے جو باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں جو وہاں سے بھی ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے مجھے بہت شکریہ ہے اور ایک اور جو میرے بہن باہر رہتے ہیں نازیہ اور شمسہ اور آرفہ بہن انہوں نے بھی بہت زیادہ مجھے کہا ہے کہ آپ ہمیں بتائیں تو مجھے بہت خوشی ہوئی ہے اور انیلا با جی آپ کا بہت بہت شکریہ کمر سپرٹس میں اتنا کہنے کا کہ آپ نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا مجھے بہت خوشی ہے اور وہ جو بھائی ہیں جو آرف بھائی ہیں اور جو بہت سے ایسے بھائی ہیں انہوں نے بھی اس چیز کی گزارش کی ہے کہ آپ اگر بتی ہوئی تو آپ پہلے ہمیں آپ بتاتی تو ہم آپ سے ضرور دکھاس کرتے کہ آپ ہمیں ضرور پوسٹ کروائیں اور آپ کو جتنا بھی اس کا حدیعہ ہے وہ بھی آپ ہمیں بتا دے تو انشاءاللہ آپ تک پہن جائے گا تو یہی میرا کہنے کا مقصد تھا کہ تھوڑی سی محنت آپ کریں ساتھ ہم آپ کے لگے میں ہیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جتنی ہم سے ہو سکی ضرور آپ کے ساتھ جو مدد کی جائے گی اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور میری چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا آنے والے تمام ویڈیو جو ہے اسی مقصد کے لیے ہے پری جنات مقلال اور ہمزاد کو تسخیر کرنے میں قرآنی نورانی اور اسلامی پوائنٹ ویو سے ہم نے یہ عملیات کی دنیا کو شروع کیا ہے قرآن پاک کے عمل سے قرآن پاک برحق ہے اللہ پاک کی ذات برحق ہے ٹھیک ہے اسی کے بتائے ہوئے علم سے ان لوگوں کو بھولانا بات کرنا دیکھنا ہم نے یہ چینل سٹارٹ کیا ہے تاکہ آپ کی مدد ہو سکے اگر آپ کسی بھی قسم کی پریشانی میں دک تکلیفوں میں آپ ہیں آپ کے گھر والے ہیں اچھا ایک میری بہنیں انہوں نے مجھ سے بات کی تھی وہ کہہ رہی تھی کہ اللہ کا شکر ہے ہمارے پر سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں ہے تو میری پیاری بہن ایک پر سرکویسٹ کروں گی کہ اللہ کے آگے جھکنے والا اللہ کو یاد کرنے والا نماز قرآن پاک پڑھنے والا ہمیشہ سکون ہی سکون ہے اس کے لئے اس چیز کی کمی ہے تو پلیز میری پیارے بہنوں بھائیوں نماز پڑھا کریں قرآن پاک پڑھا کریں اپنی بچینیوں کو ایک دفعہ میرا یہ بات مان کے دیکھیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے تمام پریشانی دکھ تکلیفیں ختم ہو جائیں گی دنیا کی رقبت ختم ہو جائیں گی دنیا سے محبت ختم ہو جائیں گی اللہ سے پیار ہو جائے گا آنے والے وقت کی فکر کریں کہ کبھی ایک بہت اچھی کیسے نے بات کی تھی کہ اپنے امال درست کر لو کلمہ طیبہ کا ورد کر لو ٹھیک ہے نماز پڑھ لو نہیں تو یہ نہ ہو کہ آپ کی نماز پڑھا دی جائے اسے کے ساتھ اجازت چاہیے اجازت دیجئے اپنے بہت سا بات یار رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ اعوذ باللہ ہمین الشیطان بسم اللہ حیر وحمن الرحیم ہر عمل کے ساتھ پرہیز لازم ہے پرہیز لازم کریں گے ہر عمل میں چلالی جمالی پرہیز لازم کرنا ہے پرہیز گوشت مچھلی انڈا دودھ دہیں لسن پیاز یہ سب سے پرہیز کریں اور ہستے ذائقہ سرکہ میوہ پھل ہر قسم کا نشہ ہم بستری جنابت سر کے بال کٹوانا موزے غیر کے بستر پر سونا جانوروں کی خال سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال کرنا جسم کا جسم سے چھونا دودھ سے بنی ہوئی ہر چیز کا استعمال پرہیز میں آتا ہے ان سب چیزوں کا استعمال آپ نے نہیں کرنا اور یہاں تک کہ جو پرہیز جلالی اور جمالی ہے اس میں کسی قسم کی جو اشیاء ہیں جو انسان کے استعمال میں ہیں جیسے روئی جیسے جرسی اگر لادرگی بنی ہوئی تو بالکل نہیں پہنی موزے جو لادرگی بنی ہے وہ بھی نہیں پہنے جو جانوروں کے خال سے جو بھی چیز استعمال ہوگی یا بنی ہوگی یا جو گھی بھی ہوگا چکنائی کھانا گوشت ہر قسم کا جو بھی جانوروں کے استعمال کی بنی چیزیں وہاں آپ استعمال نہیں کریں گے اگر پھر بھی میری جلالی جمالی کی پرہیز کی سمجھ نہیں آتی تو میں نے بہت تفصیل سے دونوں ویڈیو بنائی ہیں جلالی اور جمالی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کھا گیا سکتے ہیں کہوے سے روٹی جب عمل کریں کہوے سے روٹی کھائیں پانی چاگل ابلے ہوئے اور دال مسور اور ابلہ ہوا مطلب کہ کہوہ ہو کچھا کہوہ نہ ہو پانی کے اندر اس کو اچھی طرح پتی کو جوشتے لائے ہو پتہ والے سبزییں کھار سکتے ہیں وہ بھی ابلہ کر اس کے اندر کوئی ایسا مسالہ نہ ڈالا ہو ٹھیک ہے گرم مسالہ نہ ڈالا ہو بالکل لائٹ صرف تھوڑا سا نمک ڈال سکتے ہیں یا پھر آپ سادہ روٹی نمک کے ساتھ کھا سکتے ہیں یہ پہلی شرط ہے عمل کی شرط نمبر دو عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی زکاعت لازم ہے وضاحت سے بتا دیتی ہوں عمل کی زکاعت کسی غریب کو تین دن کھانا کھلائیں اور تین دن روزہ رکھیں یا پھر چھے کلو چینی ہشرات کو ڈالیں کیڑے مکوروں کو ڈالیں چوٹیوں کو ڈالیں کسی جنگل میں یا دور جہاں پر ان کا گھر ہو یا جہاں پر وہ رہتے ہوں نمبر تین مسجد یا مدرسے میں دس کلو گندم کی جو قیمت ہوتی ہے وہ آپ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو بھی آپ دیں گے یہ قسم کا صدقہ ہے صدقہ جاریہ ہے یہ لازمین آپ نے دینا ہے تاکہ آپ میں جو بھی آپ عمل کریں اس میں آپ کی کامیابی ہو شرائط نمبر تین عمل ہمیشہ نو چندی جمعیرات کو شروع کریں کیونکہ پہلے پہل عمل ہے تو عمل کو چاہیے یہ جو عمل کر رہا ہے اس کو چاہیے نو چندی جمعیرات کو شروع کریں اور کسی دن کو بھی عمل شروع نہ کریں ویسے تو عمل کے لیے جو بزرگانے دین ہیں انہوں نے چاند کی چوڑا تاریخ گیارہ تاریخ اور نو چندی جمعیرات کا بہت ذکر کیا ہے تو ہمیشہ اگر عمل میں کسی دن کا آپ کو کہا جائے تو اسی دن کریں اور اگر ویسے آپ عمل شروع کرنے رگی ہیں کوئی سامی تو نو چندی جمعیرات کو لازم کریں جو پہلی رفع آپ عمل کریں گے ٹیک ہے اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخ کے بعد جو بھی جمعیرات آتی ہے اس کو نو چندی جمعیرات کہتے ہیں اور نو چندی جمعیرات بودھ کی جیسے ہی مغرب کے ازان ہوتی ہے بودھ والے دن مغرب کے ازان کے بعد نو چندی جمعیرات کا وقت شروع ہو جاتا ہے اسلامی مہینے کے حساب سے ٹیک ہے اسی طرح آپ میری جو میں نے نو چندی جمعیرات کی ویڈیو بنائی ہے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں شرائط نمبر چار عمل مکمل یقین اور کامل کے ساتھ کریں دل میں کوئی شکت نہ ہو ورنہ عمل بے فائدہ ہے بے فیض ہے عمل کے پر جو یہ لوگ یقین نہیں رکھتے ہیں اور جو کہتے ہیں ہمیں عمل کا کوئی عصر نہیں عمل غلط نہیں ہوتا آپ ہی کی کہیں نہ کہیں غلطی ہوتی ہے تو عمل کرنے سے پہلے عداب حاضرات کا بہت زیادہ خیال رکھیں عداب حاضرات کو مددی نظر رکھیں کیونکہ جو میں نے شرائق آپ کو بتائی ہیں ان کو بھی دیکھیں عدابوں کو بھی دیکھیں تو پہلے ہی چلے میں آپ کو کامیابی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ضرور ہوگی اور ہمیشہ کم از کم عمل کو تین چلو تک ضرور کیا گئے تیسرے چلے الحمدللہ آپ کوئی غلطی نہیں کروگے تو انشاءاللہ کامیابی آپ کو ضرور ملے گی میری شرائطوں کو دیکھ کے عداب حاضرات کو دیکھ کے جو میں نے آپ کو بتائی ہیں اس سے عمل کریں اور نمبر جو میں نے آپ کو پانچ بتانے لگی گوھر سے سن لیں میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ میں نے کہ آپ اگربتی جو جادوی اگربتی ہیں جو مقلعات پر یہ ہم ساتھ اور جو ان کی حاضرات کو مطلب کے کھینچتی ہے روحوں کو کھینچتی ہے تو ان کو ہم نے ایک حدیہ رکھا ہے اس حدیہ کے مطابق ہم سب کو دیتے ہیں مدرسے والے تو آپ بھی آپ کے لیے یہ ایک عدیہ گیا ہے کہ آپ بھی آن لائن جو ہم سے مگوا سکتے ہیں اس کا پرسیجر میں نے پہلے بھی ویڈیو میں آپ کو بتا دیا ہے تو آپ وہاں سے دیکھ کر اس کا طریقہ گر دیکھ سکتے ہیں اور جس میں ملینی ہو وہ مگوا سکتے ہیں حاضرات میں کاجل کی بہت زیادہ ضرور ہوتی ہے تو میرے والد صاحب نے کاجل بھی لوگوں کو دیتے ہیں تو وہ کاجل ان کا نیاب کاجل ہے وہ انہوں نہیں پڑھائی کی ہوتی ہے وہ کاجل لگانے سے الحمدلیلہ ضرور جو ہے حاضرات کا نزول ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ نے وہ کاجل اگر آپ نے لینا ہے تو اس کا تھوڑا سا حدیعہ ہوگا وہ مداسک کو مل جاتا ہے تو حدیعہ آپ لازمان اپنی خوشی سے دے سکتے ہیں اور اگر آپ عمل شروع کرنا چاہتے ہیں یا آپ عمل کیا حدیعہ دینا چاہتے ہیں تو بے شک ہمارا جو ہے مدرسہ آپ اس میں دے سکتے ہیں کیونکہ وہاں پر غریب لوگوں کے بچے پڑھتے ہیں تو الحمدللہ وہاں پر بھی حدیعہ لگتا ہے اگر آپ ہمارے ملک میں رہتے ہیں یہ پاکستان میں رہتے ہیں تو آپ وہ حدیعہ ضرور دے سکتے ہیں اور اگر آؤٹ اوف کنٹری سے ہیں تو وہ بھی حدیعہ اپنی عمل کا کسی کو نہیں دینا چاہتے یا آپ کے لئے سانی پیدا کر دی ہیں جو آپ کو بتایا گیا ہے کیسے اس کی ذکاہ دیتے ہیں اگر آپ نہیں دے سکتے تو آپ وہ حدیعہ ہمیں یا ایزی پیسے کے ذریعے اور اگر باہر ہیں تو بینک کے ذریعے وہ حدیعہ آپ ہمیں ہمارے مدرسے کو دے سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی مرزی ہے کیونکہ اجازت کا ایک بہت بڑا عملوں دخل ہوتا ہے ملیات کے دنیا میں تاکہ آپ کی مدد کی جائے اور آپ کے لئے بچوں سے دعا کی جائے تو کیا ہی اچھا ہو کہ جو بچوں سے آپ کے لئے دعا کی جاتی ہے وہی بچے آپ لوگوں کا جو دیا ہوا سکتہ اجازاریہ ہے یا وہ حدیعہ ہے وہ ان بچوں کے استعمال میں جو آپ لوگوں کے لئے جب آپ عمل کرتے ہو ہمیں بتاتے ہو تو ہم آپ کی عمل کی دعا کرواتے ہیں تو بہت سے لوگ ہیں جو حدیعہ دیتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ بھی دینا چاہتے ہیں جو عمل کرنے سے شروع کرنے سے پہلے تو فیس بیل آپ بھی ہمارے مدرسے کو دے سکتے ہیں مدرسے کے بچوں کو سپورٹ کر سکتے ہیں اور اب میں آپ کو اپنی شرائط نمبر چھے بتاتی ہوں عمل میں ہزار کا لازم ہونا بہت ضروری ہے ورنہ خدا نخاصہ پہلے دفعہ عمل کرتے ہو روجت کا خوف اور نقصان ہوتا ہے ٹھیک ہے جن لوگوں نے تو ذکوات ادا کی جن لوگوں نے اجازت لی ہوتی ہیں وہ الحمدللہ اللہ کے حکم سے ان کی پیچھے ہم دعا کرتے ہیں ٹھیک ہے میرے والد صاحب دعا کرتے ہیں میرے مدرسے والے دعا کرتے ہیں مدرسے کے بچے دعا کرتے ہیں کیونکہ ہم مدرسے میں بھی اس چیز کی تعلیم دیتے ہیں عملیات کی تو وہ دعا کرتے ہیں ٹھیک ہے ورنہ اگر آپ اگر آپ ہمیں بتائیں گے نہیں ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ آپ عمل کر رہے ہیں ٹھیک ہے عمل میں حسار جو بھی آپ کو بتا جاتا ہے وہ حسار ہر عمل کے ساتھ جو بھی حسار ہے وہ لازم کریں حسار کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں سورہ فاتحہ ایک بار آیت الکرسی سات بار تین بار چاروں کو پڑ کر کسی چاکو یا خنجر سے عمل کرنے سے پہلے وہ داہرہ کھینچ لیں اور اس حسار میں آپ بیٹھ جائیں اسی کو حسار کہتے ہیں اپنے اپنے پر پھوک ماریں دائرے کے پاس بھی جہاں جہاں دو دو دک حکمات ہیں اور دائرے کو بھی حسار سے قائم کرنے تو انشاءاللہ اللہ کی حکم سے آپ کی حفاظت رہے گی کوئی بھی چیز کوئی اگر آپ حمزاد موقعات یا پری کا عمل کرتے ہیں یا ان کو حاضر کرتے ہیں تو وہ آپ کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی وہ اس دائرے میں داخل نہیں ہو سکتی اس سے باہر ہی رہے گی کیونکہ یہ عمل کی جو شرائط ہیں یہ میں نے لازم آپ کو بیجی ہیں یہ ضرور سننیں یہ ان کو کیے بغیر آپ عمل میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اب شرائط جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں وہ بھی کوئی اور سے سننیں اگلی شرائط عمل کی دوران ہر قسم کا نشاہ چھوڑنا پڑے گا یہاں تک کہ سگرٹ پان چھالیا گھٹکہ ہیروین سرز افیوم شرائط ہر قسم کی cold dream soft dream ٹھیک ہے اور beers ہر چیز تو ون آز بللہ یہ تو ویسی حرام چیزیں تو جو soft dream ہر بھی ان کو بھی نہیں آپ نے پینا کیونکہ کیا پتہ یہ کسی یار مسلم نے بنائی ہو یہ عمل میں جب جمالی جرالی پر ایس آتا ہے وہ بہت بڑا ہے اس کی ویڈیو بھی لوڈ کر دی گئے یا ویسے بھی بتا دیا گئے اس سے بھی آپ دیکھ کر اپنی علم میں اضافہ کر کے امنیات کے دنیا میں قدم رکھ سکتے ہیں اسی کے ساتھ اگلی میں آپ شرائط بتا دی ہوں کہ جب بھی آپ نے عمل کرنا ہے تو لازم ہے جو مکنہ تیس اگل بھٹی ہے اس کو ضرور جلائے میں نے پہلے بھی بتا ہے اس کا ہدیہ ہے وہ ہمیں دے کر خرید سکتے ہیں اس کا ہدیہ دے کر آپ پوسٹ کر دی جائے گی پوسٹ آپ کو تی سی ایس کے ذریعے بھی کر دی جاتی ہے ہر علاقے جس طرح کا پرسیجر دیتا ہے وہاں پر ان کے ان تک الحمدلیلہ پہن جاتی ہے یہ آپ لوگوں کی سہولت کی اگر آپ لوگوں کو نہیں پتا اگر آپ اگر بھٹی لے بھی ہوگے لیکن آپ اس کو بنانے کا نہیں پتا تو وہ آپ بتا دیا جائے گے آپ وہاں سے بتائیں گے یا حدیان پوسٹ کر دیں گے یا سینڈ کر دیں گے تو جیسے ہی آپ اس تاویز کو جلاتے ہیں تو جو بھی آپ عمل کر ہوتے ہیں اس کی فورا حاضری لازم ہو جاتی ہے اس کاجل کے ساتھ آپ کو تاویز بھی ہم سینڈ کرتے ہیں وہ تاویز بھی دیا جائے گا اور وہ اپنے تاویز کو آگمی جلانا ہے تو حاضرات کا نزول فورا ہو جاتا ہے اگر پری کی حاضری کرواتے ہیں تو تاویز ضرور ضرور جلانا پڑتا ہے یہ میں نے بہت آپ احتیاط شرائط بتائی ہیں ان سب کو پورا کرنے کے بہت عمل کریں الحمد اللہ پہلے چلے میں تھوڑی محنت ہے تھوڑا سا حدیعہ ہے اس کو عمل شروع کریں میں بہت حساب بگا رہی ہوں بہت سے کمیٹ سارے ہیں عمل شروع کر رہے ہیں لیکن میں ہزار اپنے ویڈیو میں کہتا ہوں کہ عداب خاص خیال رکھیں لیکن کوئی عداب خاص خیال نہیں رکھ رہا اس لئے دوبارہ سے ویڈیو پوسٹ کی رہی ہے تاکہ ہر ویڈیو میں یہ پوسٹ کی جائے تاکہ آپ پتہ لگے عداب کا کیا طریقہ ہے اجازت دیجئے گا بہت زیادہ خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اور میرے جانے کو سسکر